موسیقی صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے علماء کرام پر زور دیا ہے کہ وہ مصر کے جامعال ازر کے فتوے کی روشنی میں اپنا کھردار ادا کریں اور لوگوں کو درس دیں کہ وہ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں موسیقی موسیقی پاکستان میں کرونا سے آٹھ ہلاکتیں متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد گیارہ سو اکتیس ہو گئی افواج پاکستان کو ان ایڈ آف سیول پاور طلب کر لیا ہے پاکستان آرمی کی لائن آف کنٹرول اور ویسٹن بورڈرز پر بھرپور اور بھاری ڈپلائمنٹ کے باوجود چیف افہامی سٹاف نے تمام اویلیبل ٹروپس اور افواج پاکستان کے تمام میڈیکل ڈیسورسز کو ضرورت کے مطابق ٹپلائی کرنے کے احکامات جاری کر دیئے وفاق اور صوبائی حکومتوں کے اقدامات کے تحت صرف ہاسپیٹلز کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والی دکانیں کھانے پینے کی اشیاء اور میڈیکل سمان تیار کرنے والی فیکٹرییں اور میڈیکل سٹور کھلے رہ سکیں گے تمام سکولز بند رہیں گے ہر قسم کے اجتماعات پر پابندی رہے گی تمام قسم کے شاپنگ مالز، ریسٹورانٹس، سینماز، شادی ہال، سیونگ پولز اور غیر ضروری نقل و حرکت پر پابندی رہے گی انٹر سٹی ٹرانسپورٹ صرف فوڈ سپلائی چین کے لیے استعمال کی جائے گی شہروں کے اندر ہر قسم کی پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی تمام ائرپورٹس، انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے چار اپریل تک بند رہیں گے پیٹل پمپس اور منڈیاں صوبائی حکومتوں کی طرف سے نوٹیفائیڈ ڈیس پر ہی کھل سکیں گی اس حوالے سے صوبائی حکومتیں اپنے اپنے صوبے میں مزید گائیڈ لائنز جاری کریں گی جنہیں سیول اداروں کے ساتھ مل کر یقینی بنایا جائے گا وزیرعالہ سین مراد علی شاہ نے پانچ سو اسی ملین روپے جاری کر دیے یہ رقم غریب اور روزانہ اجرت کمانے والوں کو راشن کے لیے دیے جائیں گے ہر ظلے میں بیس ملین روپے دیے جائیں گے تاکہ روزانہ اجرت پر کام کرنے والوں میں راشن آسانی سے تقسیم ہو سکے تمام مسلمان استفار کا احتمام کریں تاکہ اس وعبا کو ڈالا جا سکے مولانا بشیر فاروقی وفاقی حکومت کے ریلیف پیکچ سے عوام کو اس مشکل گھڑی میں بہت مدد ملے گی گورنر سیندھ وزیراعظم عمران خان کرونا کی صورتحال کی مسلسل مانیٹرنگ کر رہے ہیں گورنر سیندھ ملے عوام کا بھرپور تعاون بے حد ضروری ہے گورنر سیندھ لاؤکڈاؤن کی پابندی کر کے اس وعبا کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے گورنر سیندھ لاؤکڈاؤن سے متاثرہ افراد کے گھروں میں راشن تقسیم کرنے کے انتظامات کا جائزہ وزیراعظم عمران خان اسلام بات میں قائم کردہ پچاس بسٹروں پر مشتمل کرونا وائرس آئیسولیشن سینٹر کا دورہ کیا سندھ بھر میں لاؤکڈاؤن کی قلاف ورزی پر پولیس کی تابر توڑ کاروائیاں جاری صوبے بھر میں گزشتہ روز چار سو سات افراد کو گرفتار کیا گیا بیرہ غازی خان کرنٹینہ سینٹر میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک سو چھہتر ہے وزیرعالہ عثمان بزدار بیرہ غازی خان پنجاب میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد دو سو چھانوے ہے وزیرعالہ عثمان بزدار بیماریاں نہ صوبوں کو دیکھتی ہیں نہ ذات کو نہ رنگ و نسل کو ہم سب کو متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرنا ہے قائد بلوچستان سردار اختر جان کا آل پارٹیز کانفرنس میں ویڈیو لنک کے ذریعے گفتگو گزشتہ چوبیس کھینٹے میں صرف سنتالیس نئی کیسز ریپورٹ ہوئے گورنر پنجاب کی صدر مملکت سے ایوانِ صدر میں ملاقات سہولتوں اور کرونا سے متاثرہ افراد اور ان کے خاندانوں کو موفت راشن کی فراہمی اور دیگر اقتامات کے بارے میں بات چیت سپین کرونا وائرس سے بری طرح متاثرہ ہے اس بہران میں بارسلونہ کے پاکستانی ٹیکسی ڈرائیورز ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو موفت سفری سہولیات دے کر سماجی خدمات کی آلہ مسائل قائم کر رہے ہیں موسیقی ڈرونو وائرس ایک سو ستانوے ممالک میں پھیل گیا دنیا بھر میں مرنے والوں کی تعداد اکاسی ہزار نو سو ساتھ ہو گئی ہے عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ عالمی وبا کا نیا مرکز بن رہا ہے آکستانی نیاد برطانی باکسر آمیر خان بھی کرونا وائرس کو شکست دینے کے لیے متحرک برطانیہ میں ملکیتی چار منزلہ عمارت کو ہسپتال بنانے کی پیشکش کرونا متاثرین کی مدد کرنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو محفوظ رکھیں باکسر آمیر خان پاک چین اقتصادی راہداری کے تحت اتدائی مرحلے میں بہت سے منصوبے مکمل کیے جا چکے ہیں پبلک اتھارٹی ایک دوسرے پر نکتہ چینی کا وقت نہیں وفاق اور صوبوں کے وسائل اور کاوشوں کو یکچہ کر کے عالمی چیلنج سے نمچنی کا وقت ہے کرس کے بوش سلے دبے ممالک کے کرسوں کو ری سٹرکچر کرنے کا معاملہ ہماری تجویز پر ہیل بیس اجلاس میں زیر بحث لائے جائے گا وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کرونا وائرس سے متاثر پوری دنیا میں دعاوں کا سلسلہ جاری امریکی چرچ میں قرآن مجید کی آیات پڑھی گئیں جبکہ ٹرم سمیت امریکی سیاسی قیادت بھی موجود تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پاکستان کی پوری قوم کی طرف سے اپنے ڈاکٹرز کو طبیع عملہ کو سلام پیش کرتا ہوں جو اپنی جان کو خطرے میں ڈھال کر لوگوں کی جانیں بچا رہے ہیں اور میں عوام سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنے گھروں میں رہیں گھروں سے باہر نہ نکلیں اور اپنے گھر میں توبہ استغفاء کریں اور نماز پابندی کے ساتھ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی تلقین کریں خدارہ اپنے گھروں میں رہیں احتیاط کریں نماز پڑھیں استغفار کریں رجوع اللہ کریں اور گھروں سے باہر نہ نکلیں میں رکست کروں گا کہ جتنے بھی آمت الناس کے افراد ہیں وہ اپنے گھروں میں رہیں بلا وجہ باہر نہ نکلیں اور بقائدگی سے گھروں میں نماز باجمات ادا کرنے کا احتمام بسم اللہ الرحمن الرحیم ساجد میر زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں کے اندر مقیم رہیں کم لوگوں سے اختلاط کریں اور نمازیں بقائدگی سے ادا کریں استغفاء استغفاء کریں خیرات کی طرف بھی توجہ کریں بہت شکریہ لوگوں کو یہ بات کر رہے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں نمازوں کو ادا کریں استغفاء کریں اور توبہ کریں آج میں دل کی گہرائیوں سے ان تمام ڈاکٹروں کو عملے کو دل کی گہرائیوں سے سلام بھی پیش کرتا ہوں اور وعدہ بھی کرتا ہوں کہ سجدے میں پڑھ کر ان کے لئے دعائیں دوں گا دوسری میری درخواست یہ ہے کہ محمد افضل حیدری جامعت المنتظر سے وفاق المدارس شیعہ پاکستان کا مرکیز سیکٹری جنرل ہوں تمام مسلمانوں سے پاکستانیوں سے خواہش کروں گا کہ وہ زیادہ زیادہ اپنے گھروں میں رہیں باہر نہ نکلیں اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کریں نمازیں ادا کریں اور خالق کائنات سے اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کریں اپنے گھروں میں رہیں انہوں سے باہر نہ نکلیں اپنے گھروں میں رہیں انہوں سے باہر نہ نکلیں اوپی ٹی وی کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر کامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھئے بہنال اکھوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار